حضرت یوشا بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے خادم تھے اور حضرت حرون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین نبوت بنے کنان میں جابر اور مشرق قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا حضرت یوشا بن نون علیہ السلام اس کے بھی ایک رکن تھے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی دعوت و ترقیب دی اور انہوں نے انکار کیا تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرت و حمد دلانے کی کوشش کی اور اللہ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قیادت میں چالیس برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انہوں نے کنان شام شرکردن سے تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پمال کر دیا اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کا یہ عجب مظاہرہ ہے کہ جس حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت کنان کے ستر انسانوں پر مجتمل خاندان عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنان سے ہجرت کر کے مصر میں عباد ہوا تھا آج اس کے پوتے یوشا کی قیادت میں لاکھوں کی مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے اباؤ اجداد کے وطن کنان میں اسی جاہ و جلال اور صدوت و جبروت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے چالیس سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس کافلے کو لے کر معودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں امالکہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو میری مدد تمہارے ساتھ ہے دوستو حضرت یوشا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ سب دشتے سینہ سے نکل کر ارزے کنان کے سب سے پہلے شہر اریہا کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو للکارا دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آہرکار شکست کھا کر وہی کھیت رہے اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح و نصرت نصیب ہوئی اور آہستہ آہستہ اسی طرح حضرت یوشا علیہ السلام اور بنی اسرائیل لڑتے لڑتے تمام ارزے مقدس پر قابض ہو گئے اور جابر مشرکوں سے ان کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے ابائی وطن کے مالک کہلائے دوستو قرآن عزیز میں یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندر ان کا فاتخانہ داہلہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مگرور اور متقبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہِ الٰہی میں خوشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ و استقفار کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں اور مگرور و سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے مگر فتح نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشد گالی بائی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مگرور اور متقبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے اور اترائے ہوئے سر کو بلند کر کے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے اور استقفار و نیازمندی کے بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مزاگ کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے آخر گیرت حق کو جوش آیا اور جزائے عمال کے قانونِ الٰہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آ پکڑا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سچے اور نیازمند بندوں اور متقبر انسانوں کے درمیان ایک امتیاز کر دیا ہے کیونکہ اس کے متوازے اور فرما بردار بندے کسی سے اپنی ذاتی گرز اور ذاتی سر بلندی کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کے دشمنوں مفسد اور شریر انسانوں کی شرارت اور ظلم و سرکش قوموں کے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لیے لڑتے ہیں اور صرف اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اس سے عدل و انصاف گلبہ باتے ہیں اور اللہ کا حکم بلند ہوتا ہے دوستو فتنہ و فساد قتل سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہے لہٰذا جب ان کافروں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مصرد کا اظہار گرور و تمکنت سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی جناب میں خشوع و حضور کے ساتھ سعیدہ ریز ہوا کرتے ہیں اور جب مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار اور متوازے انسانوں کی طرح داخل ہوتے ہیں چنانچہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ موزمہ کو مشرقین سے پاک کر کے جانبِ آلہ سے داخل ہونے لگے تو توازے اور فروتنی کی یہ کفیت تھی کہ ناکہ پر بیٹھے بیٹھے اس قدر جھوکے جا رہے تھے کہ ریش مبارک کجاوے کے سرے سے مس کرتی جاتی تھی اور جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو فوراں درگاہِ الہی میں سعیدہ ریز ہو گئے اور آٹھ رکعت نماز شکر ادا کی دوستو یہی حال صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت سعید بن ابی وقاس کے ہاتھ پر ایران تو ان عظیم المرتبت فاتحین کا داہلہ متکبر بادشاہوں کی طرح نہیں تھا بلکہ اللہ کے متوازے اور فرما بردار بندوں کی طرح تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہم حریمِ قدس میں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہم ایوانِ کسرہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کی جناب میں سعیدہ ریز ہو کر نمازِ شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور آجزی کا عملی اطراف کیا وہ لڑتے تھے تو شیرِ نستان کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر باری ہوتے اور جب کامیاب ہو جاتے تو اجز و نیاز کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحیم و کریم ثابت ہوتے